created with free version for non-commercial use اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے گھنے مضبوط ہوں اور بالوں میں چمک آئے بال شائنی ہو جائیں شائنی ہیئر اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ملتانی مٹی والی ریمڈی استعمال کریں اس سے آپ کے بال جو ہیں تھک اور شائنی ہوں گے اس کے علاوہ بال مضبوط ہوں گے بال گرنا جو ہے وہ بھی کم ہو جائیں گے اور بالوں کی جو جڑے ہیں وہ بھی مضبوط ہو جائیں گے دوستو اس ریمڈی کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کے عزا کیا ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب ناظرین اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں دو چمچ ہم ملتانی مٹی لیں گے اور دو چمچ پانی لیں گے دوستو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے بالوں ملتانی مٹی دو چمچ جو ہے اس میں ہم پانی میں اسے بھگو کے ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اس کا ناظرین ہم اس مکسچر کو جو ہے اسے ہم مکس کر کے جان کر بھول کر جو کیا ہے ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے تیری چوکت پہ سرنا جھکایا پانی اور ملتانی مٹی کا جو یہ مکسچر ہے اس کو ہم مکس کر کے اس کو کچھ دیر کے لئے رکھ دیں گے اور اس تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لئے اسے ہم رکھ دیں گے اور اس کے بعد جب اسے ہم اپنے بالوں پر لگانے لگیں گے تو ہم نے اپنے بالوں کو گیلے کر لینا ہے اور گیلے بالوں میں تاکہ یہ اچھی طرح سے یہ پیسٹ لگ جائے گا سارے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح طریقے سے لگانا ہے اچھی طرح سے لگا دیں اور اس کے بعد کچھ دیر انتظار کریں جب آپ کے بالوں میں یہ پیسٹ جو ہے بلکل خوشک ہو جائے تب آپ اپنے بالوں کو دھولیں اپنا سر اچھی طرح سے دھولیں دوستو بالوں کے لئے یہ بہترین چیز ہے آپ نے سارے بالوں پر اور بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے بال شائنی ہو جائیں گے شائنی ہیئر آپ کو حاصل ہوں گے اور ایک اور بار ناظرین آپ نے ہفتے میں دو دفعہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو مرتبہ اگر آپ اس کا ہفتے میں استعمال جاری لکھیں تو یہ بہت ہوگا آپ کے بالوں کے لئے بالوں کی نشونما کے لئے بالوں کی مضبوطی کے لئے یہ پہترین ہوگا دوستو اس کو ضرور استعمال کیجئے گا مجھے بھی دعاوں میں یار رکھے گا اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یار رکھے گا Take care خدا حافظ created with free version for non-commercial use ہر خطا پے شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے